سیوان کے پور سانسر شہاب الدین پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو مجھ سے ڈر کیوں لگتا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ درجنوں ہتیاں اور دوسرے بھینکر اپرادوں کا داگی آتنگ کا پریائے رہا شہاب الدین یہ پوچھتا ہے کہ لوگ اس سے کیوں ڈرتے ہیں رہائی کے بعد کی تصویریں خود بیان کرتی ہیں کہ آخر لوگ اس سے کیوں ڈرتے ہیں پہلے مجھے دکت ہو رہی ہے آتنگ کا پرائے سبد کا ارث سمجھنے میں لڑنا مارنا کٹنا یہ نہ ہر کرائیم کا کوئی موٹیو ہوتا ہے میں نہ ٹھیکے دار ہوں میں نہ گنڈا ہوں میں نہ لٹے رہا ہوں نہ میں کلیکشن کرتا ہوں نہ میں کسی سے چندہ لیتا ہوں پھر کیوں آتا ہے آپ سچ کہتے ہیں آپ سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہر باہو بلی سماج سدھارک دانی اور دیالو بھی ہوتا ہے کیا کہیں سیوان کے بھوت پورو سانسد مہودہ شاہ بدین جی کچھ لوگوں کا تو نام ہی پورا جیون ورط ہوتا ہے آپ کا بھی ہے آپ کے کرموں کا پچھلا اتحاسی اتنا اجول ہے کہ ورطمان تک کی آنکھیں چون دیا جاتی ہیں ذرا دیکھئے تو سہی کیسے مزفرپور جیسے شہر کا ٹول ناکا آپ کے سواگت کے لیے سن ناٹے میں اپنی پاہیں اٹھا کر بیٹھا ہے اس ٹول ناکے سے ایک ایک کر سائکڑوں گاڑیوں کا کافلہ نکلتا رہا اور سب تماشبین دیکھتے رہے ایسا کافلہ تو کسی دیش کے راشترپتی بدھان منتری اور بادشاہ تک کا نہیں ہوتا یقین مانئے جس پل یہ خبر آئی کہ آپ رہا ہوئے اور یہاں سے ہو کر گزرنے والے ہیں اسی پل اس شہر میں پولس والے نے خود آ کر ٹول کرمیوں سے آپ کے راستے کو ہر طرح کے بریکر سے آزاد کرنے کا فرمان سنا دیا خود سن لیے کبھی مکتے بہت جب یہ کہتے ہیں کہ مر گیا دیش ارے جیویت رہ گے تم تب ان کے جانے کی دشکوں بعد میں آپ کے جیویت رہتے ہوئے دیش کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں بیہار میں آپ کی رہائی کے ساتھ جلسے کی ہر جائکار کے ساتھ دیش مر رہا ہے اور آپ جیویت ہے ہر وہ باپ مر رہا ہے ہر وہ گھر مر رہا ہے ہر وہ ویکتی ہر وہ سماج مر رہا ہے جن سے دیش بنتا ہے اور آپ جیسے آتنگ کے پریائے کی رہائی پر جلسے میں ٹوپتا ہے ان جلسوں کا ہی تو یہ اثر ہے کہ آپ پوچھ لیتے ہیں کہ لوگ بھلا آپ سے کیوں ڈر ہیں 11 سال پہلے جس شاہ بدین کے نام سے سیوان کامتا تھا جس پر درجن و ہتیاں ہیں آتنگ فیلانے اور اپنی مرضی سے سلطنت چلانے نردوش مظلوموں کو موت دینے کا عروب ہے بھلا اس سے لوگ کیوں ڈر ہیں لیکن سیوان کے ہیس پتا کی آنکھوں میں جل رہی تین تین چیتاؤں کی لپٹیں دیکھئے ان کی برونیوں پر بیٹھے اس خوفناک لمحے کو یاد کیجئے جب آپ کے کہنے پر ان کی تین بیٹوں کو بربرتہ سے مارا گیا تھا آپ کی رہائی کے ساتھ ہی بیہار سوشاسن کی دشاہ میں اور آگے بڑھ گیا ہے ویسے بھی آپ کہہ چکے ہیں کہ آپ کی نیتا نیتیش نہیں لالو جی ہیں تو بیہار والوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا لال لاؤٹ آیا ہے اب سب اچھا ہوگا شہاب الدین سب ٹھیک کریں گے آج تک بھی روح مزے کی بات یہ ہے کہ مکہ منتری جو ہیں وہ بیست ہے شراب بندی کارکرم میں ان کا کہنا ہے کہ شراب بندی سے سوشل چینج آئے گا لیکن جیل میں جو بندی باہر آ رہے ہیں اور جو دبنگ ہیں چھٹے ہوئے بدماش ہیں اس سے کتنا چینج آگا اس کا احساس ہے ان کو خیر پور سانسر شہاب الدین سے ہم نے خاص بات چیت کی انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹول ٹیکس اس لے نہیں دیا کیونکہ ابھی ٹول بود پر کامی شروع نہیں ہوا ہے ذرا دیکھیں آن آتے ہی شاب الدین جی آپ نے کچھ ایسے بطلب بیان دے دی جس سے کہ اچانک سے لگا بیہار کی راجنیتی میں بھوچال سا آ گیا پر اس سٹیوں کا مکہ منتری تک قرار دے دیا نتیش کمار کو یعنی قرار نہیں دیا سچائی ہے اور ہم نے سچائی کو کہا ہے میں اب بھی کہہ رہا ہوں قرار کہاں دیا ہے پرستیتی کو تین چار دل جب کسی ایک کو مکہ منتری کے لیے نامیت کرتے ہیں تو پرستیتی ہی تو بناتی ہے بڑا عجیبوں گریبے گھٹنا ہوئی آپ جب آ رہے تھے کافیلے میں سب ٹول ٹیکس کی گھٹنا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ ٹول ٹیکس مدلہ آپ نکلتے چلے گا آپ کا کافیلہ تو آپ کو یہ جاننا چاہتے ہیں نا 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 یہ میلے آپ تھے یا نہیں پہلے ٹول ٹیکس تو یہ لارٹ ہی نہیں ہوا ہے ابھی لگا ہی نہیں ہے وہاں نا ارے لگا ہی نہیں ہے وہ بیٹ ہوتا ہے نا وہ بیٹ ہی نہیں ہوا ہے ابھی فری ہے سب بہت جگہوں پہ لیکن ہے کہ جہاں پہ پیسے لینا شروع نہیں پیسہ سروائے نہیں نہیں تین جگہ ہے نہیں اور پیسہ دیا گیا پانچ سو رو پہ کتنا دیے تم پھر ہو یہ کھلے یہ کھلے مولا گیا کہ اب شابودین جی کا کافیلہ تھا ان کو کون روکتا ہے اب برد کی ایمیلے اس میں نکلے گا اب تو مجھے نہیں پتا اب یہ بتا رہے ہیں یہ میرے گاڑی میں تھے ہم تو ایمیلے اس میں سے سٹیٹ کو سمکتا ہے ایمیلے ہمارے ساتھ کو چل رہا ہو اس میں دو دو ایمیلے بیٹھے تھے ہم تو نمت اللہ سے سٹر ٹھلٹک لگے باکن گاڑی میں جو لوگ سے ایمیلے ہزار روپیہ دیا ہے اسا تو ہے وہ تو خالی جواردرستی لوگ برنام کرنے کے لیے کرتا ایمیلے کو ٹھلٹک لگتا ہے اس میں ہم لوگ دو ایمیلے بیٹھے تھے نمت اللہ جیور میں بات یہاں کاؤک کو کاثلے کی بیتا 200 300 400 گاریاں تھی وہ تو اس کی جیمہواری ہے پیشہ لینے کا ہے ہم نے پیشے گھر کے دیکھ سرے رہتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے لیکن ہمارے ڈرائیور نے ایک ہجار روپیا دیا ہم نے کہا کہ آپ تم آگے سے نہیں دو گے تو کیا دو ایمیلے ہم بیٹھائے گئے ہم کو تول ٹیس نہیں لگے منا کیا ہم نے یہ ہجار دیا ہے تول ٹیس نا ہمارے پیشہ دیا ہم نے وہ تو منا کیا کہ تم مت پیشا دینا پاک کی گاڑی اپنا دیتا ہے کہ اس کی جمعیواری وصول کرنا ہماری روی جمعیواری ہے